اسلام علیکم میں ہوں باسٹ شیخ میرا یوٹیوب چینل باسٹین آئرلینڈ میں آج آپ کو الائیڈ ہیلتھ پروگرامز کی آئرلینڈ میں اینٹری ریجسٹریشن اور جابز کے حوالے سے بتاؤں گا کہ بھئی آپ نے پاکستان انڈیا کسی بھی ملک سے اگر آپ نے آپ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل ہیں آپ کے پاس ڈگری ہے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ نے آئرلینڈ میں اینٹری کیسے کرنی ہے کتنے آسان طریقے سے اینٹری ہو سکتی ہے کتنے آسان طریقے سے آپ کو جوب مل سکتی ہے اور کتنا کم خرچ آئے گا آپ کا اس سارے ریجسٹریشن پروسس میں تو کون کون سے پروگرام میں آپ کو بتانے لگوں جن کے ریجسٹریشن کے حوالے سے وہ فیزیو آپیس کانی آخر krij chestsայی کیسقط ہے ڈبلیوگم داشتریشن آپ پروگین کرنے کو چیزند آپ کی طریقہ قوم نک田 تین صرف آپیس holes حوال تینanten آپ کی ط Pengل سکٹر سائیکو تھرپیسٹ پوڈیائٹریسٹ سائیکالوجیسٹ فیزیو تھرپیسٹ سائیکو تھرپیسٹ آر تھوپٹیسٹ کلینیکل بائیو کیومیسٹ سوشل کیر ورکرز اور کانسلرز میں ان تمام الائیڈ ہیلت پروفیشنلز کی ریجسٹریشن کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا یوٹیوب چینل باسیتین آئرلینڈ آپ میرے یوٹیوب چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اور اس سے پہلے جو میں نے ویڈیوز بنائی آئرلینڈ کیوں اور کیسے آنا چاہیے آئرلینڈ میں جوب کیسے ملے گی ڈاکٹر کی ریجسٹریشن کیسے ہوگی نرسیز کی ریجسٹریشن کیسے ہوگی ڈاکٹر کی جوب نرسیز کی جوب اپنے آئرلینڈ آنے سے پہلے کیا کرنا آ کر کیا کرنا واش کریں اور اوروں کے ساتھ شیئر کریں سپیشلی ڈاکٹرز کی ویڈیوز کو ڈاکٹرز کے ساتھ نرسیز والوں کو نرسیز کے ساتھ اور اس ویڈ اس ویڈیو کو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ آپ ہاؤسپیٹل میں جو بھی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اوروں کا بھلا ہو سکے اور ان کو فائدہ ہو سکے اور بھائی سیدھی سی بات ہے مجھے آپ سب سے گلا ہے مجھے اپنے تمام دوستوں سے بھی اس ویڈیو دیکھنے والوں سے بھی گلا ہے کیا کرتے ہیں بھائی کہ وہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ پر لگا دیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر لی خود دیکھی بات کرتا ہوں ارے بھائی اوروں تک آئیرنس جانی چاہیے آپ اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں وارس اپ بروس میں شیئر کریں آپ آپ اوروں کو موٹیویٹ کریں بھائی تو میرا میشانے کے بھے میں کمز کم ہنڈیڑ پلس لوگ تو لے آؤں پاکستان سے یہاں پر بازو سے پگڑ کر لاؤں گا بھائی اسی طریقے سے لاؤں گا لیکن اس میں آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو پاسیبل ہوگا چلیں ویڈیو کی طرح واپس آتا ہوں تو بھائی ویڈیو جو ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا آپ نے سب سے پہلے ان کی ایک ویب سائٹ ہے www.coru.ie آپ نے اس ویب سائٹ پر جانا اس کو ویزٹ کرنا پھر آپ نے کیا کام کرنا آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس آپ کی ڈگریز آپ کے ایکسپیرینس سٹیفیکیٹس آپ کی ٹرانسکریپٹس آپ کی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گیا جتنے بھی ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں آپ نے یہ سب ڈاکومنٹس ایون کی ایک ایمیل ڈی ہے ریجسٹریشن ایڈ ریٹ آف اور آپ کو ڈاکومنٹس آپ کو ڈاکومنٹس بھیج دینے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میری کائنڈلی یہ ڈگریز جو ہیں یہ چیک کریں اور میں اپنی ریجسٹریشن ریکنیشن اور ریجسٹریشن کرانا چاہتا ہوں دیکھیں دو پارٹس ہیں پہلا آپ کی ڈگریز ریکنیز کریں گے وہ لوگ کہ ہاں بھی آپ نے جو ڈگریز بھیجی ہیں جو آپ نے ایکسپیرینس سٹیفیکیٹ بھیجے وہ جنون ہیں یا نہیں ہیں ویریفائی کریں گے سیکنڈ میں وہ کریں گے ویریفیکیشن کے بعد وہ کیا کام کریں گے آپ کو ریجسٹریشن کریں گے جب آپ نے اپنے ڈاکومنٹس سے پہلے یہ پروسس جو تھا یہ آن لائن تھا اب انہیں نے کیا کام کیا میل پر شفٹ کر دیا آپ نے تمام ڈاکومنٹس ان کو میل کر دیئے وہ آپ کو ریپلائے کریں گے تو جب ریپلائے کریں گے تو آپ کو پہلے بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں آپ نے اپنی تمام ڈگریز آپ کے پاسپورٹ کی کوپی ٹھیک ہے پاسپورٹ کی کوپی ٹھیک ہے پولیس کلیرینس سٹیفیکیٹ میریج ریجسٹریشن سٹیفیکیٹ فیملی ریجسٹریشن سٹیفیکیٹ اور آپ کا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لیسنس اس سب چیزیں آپ نوٹریز بھی کرا لیں ان سب کی جو اریجنل ہے نا ایک ایک ہی میرے میں ایک سو لیتھیں کچھائری میں آپ کسی عدالت میں چلے جائیں تو نوٹریز کرائیں اور آپ موفا سے بھی منسٹری او فاران افیر سے بھی ٹیسٹ کرا لیں یو جلی آپ پاسپورٹ نوٹریز ہوتا باگی ڈاکومنٹس موفا سے ہوتا اور پاسپورٹ بھی موفا سے ہوتا لیکن آپ بے شک وہ کرانے چاہے تو وہ بھی کرا سکتے ہیں سارے ڈاکومنٹس آپ موفا سے موفا میں ڈگریز کی ریکائرمنٹ ہے کہ آپ کے ایچی سی والی ڈگریز جو ہیں وہ ایچی سی سے ہونی چاہیے میٹریک ایپ ایپ ایسی کی بھی ان کے بورٹ سے یہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ نے سارے ڈگریز موفا سے ٹیسٹ کرا لی سب کچھ کرا لیا پھر آپ نے ان کو وہ ڈاکومنٹس اپنے میل کر دیئے یا ای میل کے بعد جب انہوں نے کہا تو پھر آپ نے یہ سارے ٹیسٹ کرا لیا پھر کیا کام کرنا وہ جو ریکنیشن کی جو فیس ہے وہ چار سو دس یورو ہے میں نے اب سنا ہے کی وہ پای هو ہنڈڑس ہو چکی ہے ت behöver جوا معنی meil پہ بتائیں گے تو پھری کنMom باگہ پچھوی پر ایچی فرم آد اللہ یہ تو کچھ دینگی ویtałچر پر ہمڈی کچھ ایچ کچھ رسپر ایس کی وجہ آپ کچھ رسپ مولیینپ کو ایچ دیو فرو سور ایچی تاب aten عام ماینیر آقو � välیٹی شٹر آپ بھیقی ایچ کچھ فرم کی ایچsis سے خود بھی ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں وہ فارما آپ نے اپنے جو پروفیشنل آپ کی آپ کے پروفیشنل سمجھ لینے کے امپلائر ہے آپ کا جہاں پر آپ جاپ کر رہے ہیں کوئی بھی لائٹ ہائلت پروفیشنل جو میں نے بتائے ہیں ان میں سے تو ان میں سے جا میں نے آپ کو چھے بتائے ہیں ان کا بھی یہ پروسیس کر رہے ہیں وہ بھی ان کی ریجسٹریشن فلحال نہیں کر رہے لیکن بہت جلد ان کی بھی سٹارٹ کریں گے جو لاس پر میں نے چھے پوراں بتایا تھے پہلو والوں کی وہ بھی کر رہے ہیں یہ تو آپ نے کیا کام کرنا آپ نے جو فارما ہے پروفیشنل سٹفیکیٹ کا اور اس کے ساتھ جو жlica ٹوکیشن سٹفیکیوٹ ہے وہ آپ نے اپنے اپنے مقبلائر سے اور اپنی یونیور سٹی سے وہ آپ نے فیل کرانی ہیں ٹیسٹ کرانے سائن کرانے وہ آپ نے ان کو واپس بھیل دینےнибудьے کے حال دو ہrum میاستہ وہ آپ کی جو فیشنل باؤڈی ہے customers اپلائر ہے اسے بھیجیں گے ویریفیکشن کے لیے اور آپ کی جو قولیفیکشن والا وہ آپ کے متعلقہ ادارے کو بھیجیں گے تو اس سارے پروسس میں ٹائم لگ سکتا ہے چار مہینے لگ جائیں گے کی ایوریس ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ کی انہوں نے ڈگریز جو ہیں سارے ڈکومنٹس انہوں نے آپ کے ریکنائز کر لیے انہوں نے کہا بھی کہ ہاں بھی اب یہ ریکنائز ہے آپ الیجیبل ہیں ریجیسٹریشن کے لیے ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے کیا کام کرنا انہوں نے خود ہی بتانا ہے کہ اب آپ ریجیسٹر کرو کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو ایمیل میں وہ لوگ بتا دیں گے ریجیسٹریشن کے لیے آپ نے فیس پیک کرنی ہے ٹو فیفٹی یورو پہلے 100 تھی اب ٹو فیفٹی یورو ہے تو آپ نے ریجیسٹریشن کی فیس پیک کرنی ہے وہ بھی فیس کا ووچر وہ آپ کو دیں گے تو یہ سارا کام جو ہے یہ ان کی ایمیل یڈی سے ہوگا ریکنیشن والی پھر ریجیسٹریشن والی تو بی شک کار ڈاکمنٹ دونو پہ پہلے بھیج دیجیے گا پہلے وڈاکنیشن وڈاکنیشن کے تو ایمیل ڈی کے ترہو کام ہوگا تو رییگنیشن کے بعد اپنے ریجیسٹریشن والی کو اپنے ڈاکمنٹس ریکنیشن والے ڈاکمنٹس آپ نے ان کو بھیجے تو وہ آگے پروسس اس کے تھروں چلے گا تو اس نے جو آپ کو وچر دینا وہ ہنڈر کا یا اب ٹو فٹی ہو چکا ہے جو آپ کو ٹو فٹی کا وچر دے گا یورو وہ آپ نے فیس پیک کرنی وہ آپ کو انسٹکشنز بتائے گا کہ اگر ہمیں کوئی اور ڈاگومنٹس چاہیے تو آپ ان کو بھیجیے گا پھر وہ کیا کام کرے گا اس تقریباً وہ سمجھ لیں کہ دو مہینے اور لے گا وہ آپ کا آپ کو ریجسٹر کر لے گا اپنے کورو کے پاس کورو ایک ارگنیزیشن ہے سی او آر یو تو الائیڈ ہل کو جو ریجسٹر کرتی ہے جو ریجسٹر کرتی ہے تو اس نے آپ کو ریجسٹر کر لیا اپنے پاس تو اس میں خاص طور پر جو فیزیو تھراپی والے ہیں اور جو سیکھالوجی والے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ ماند ہے کیونکہ پاکستان میں فیزیو والے اسٹم بیلے پھیر رہے ہیں سائکو جو ہیں وہ بھی بیلے پھیر رہے ہیں یا فیزیو والے سائکے ہو چکے یا دھونو سائکے ہو چکے بھارت تو اس کے بعد اب آپ نے کیا کام کرنا ہے فیز پہ کر دی ڈاکومنٹس کر دی ہے وہ آپ کو ای ویٹنگ بھیجیں گے ڈاکومنٹس کے لیے کہ بھئی یہ ڈاکومنٹس جو ہیں آپ ان کو ویریفائی کرالو وہ بھی آپ نے سارا کرا لیے سی سارا ایمیل کے تھوڑ چلتا رہا تو آپ نے اپنے اپنے اپلیکیشن فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا پھر آپ پہلے یہ تھا کہ وہ آپ کو ریجیسٹریشن آن لین بھی دیتے تھے آپ سنیں کہ دوبارہ وہ آن لین شروع کرنے لگے ہیں آپ کے ٹائم میں دوبارہ شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں یہ تب پتہ چلے گا تو اس میں آپ نے فیز پی کر دی جب دونو فیز آپ کی پی اے ہو گئی تو آپ کی ریجیسٹریشن ہو کمپلیٹ ہو گئی ریجیسٹریشن کمپلیٹ کے بعد پھر آپ نے آپ ریجیسٹر الائیڈ ہیلتھ والے پروفیشنل بانگے ان کے ساتھ اچھا جی اب آپ ریجیسٹر ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ریجیسٹریشن کے بعد یہ آپ سے پوسیبل ہے پہلے ان کا تھا پھر انہیں نے ختم کر دیا اب ان کا کیا سسٹم ہے یہ آپ کو ایمیل پر وہ بتائیں گے تو می بھی وہ آپ سے اپٹیچیوڈ ٹیسٹ کا بھی کہیں اپٹیچیوڈ ٹیسٹ یہ ہوگا کہ بھئی دو پارٹ ہوتے ہیں پہلے پارٹ میں اپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوگا دوسرے میں پریکٹیکل تو یہ بھی کہہ سکتے بھی آپ اپٹیچیوڈ ٹیسٹ دو وہ بھی یہاں آ کر دینا پڑتا وہ بات کا پروسیس ہے وہ ہو جاتا ہے جب آپ ریجیسٹر ہوگے ریجیسٹر کے بعد آپ نے میں نے ایک ویڈیو بنایی تھی پہلے کے ایڈلینڈ میں اپنی جاپس کیسے لینی ہیں ورک ویزا کیسے لینی ہیں جاپس کیلے کیسے اپلائی کرنا اس پوری ویڈیو کو واش کریں اس میں آپ اپنے پروفیشن کی جاپس ڈھونڈیں جس طرح میتھر سے میں نے بتایا تھا اس کو فالو کریں اور اسی طرح سے آپ کسی نہ کسی ہاؤسپیٹل میں کسی نہ کسی ادارے میں آپ جاپ لے لیں تو جب آپ نے ریجیسٹریشن کے بعد جاپ لے لی ایمپلائر نے آپ کو کنٹریکٹ بھی بھیج دیا تو پھر جب آپ وہاں جائیں گے جہاں آئیں گے آئیلینڈ میں ہوں جب آپ آئیلینڈ آئیں گے تو اگر وہ کہتے ہیں اپٹیچوڈ ٹیز دو ٹو اس کی فیس آپ کا ایمپلائر ریپے کرے گا تو وہ بھی آپ دے دینا اثروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کو سٹیمپ ون ملے گی آپ پلائیڈ ہے تو پروفیشنل جو ہے نا آپ کو سٹیمپ ون ملے گی آپ کریٹیکل سکلز ورک پرمیٹ پر آو گے آپ کریٹیکل سکلز ورک پرمیٹ ہولڈر ہو گے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو سپاؤز ہے یا آپ کی جو سپاؤز ہے وہ آپ کے ویزا پر آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ آپ دونوں اکٹھے جب آپ نے آنا ہے آپ دونوں اکٹھے پاسورٹ بھی بچوں کا بھی وشاک اپلائی کر دیئے اکٹھے بھی آ سکتے ہیں اس کے لیے بھی میں نے ویڈیو ایک بنائی تھی کہ آپ نے آنے سے پہلے کیا کیا کرنا تو آپ نے جب آنا یہاں پر تو آپ کے جو سپاؤز یا آپ کی سپاؤز کسی بھی پروفیشنل باڈی سے ان کے علاوہ ان کے علاوہ ریجسٹریشن یعنی ڈاکٹر نرسیز اور ہلایڈ ہیلتھ کے علاوہ تو وہ کسی کے علاوہ ریجسٹریشن کے بغیر یہاں پر جو بھی جوب چاہے چاہے وہ انجنیر ہے چاہے وہ آئی ٹی میں ہے چاہے اس نے کوئی اور جوب کرنی جتنے گھنٹوں کی کرنی وہ ازادوں کے یہاں پر جوب کر سکتے ہیں باقی جو سپاؤز آتے ہیں جن کے پاس کرٹیکل سکلز ورک پرمیٹ نہیں ہوتا یا وہ ریسرچرز نہیں ہوتے ان کے علاوہ باقی لوگوں کے جو سپاؤزز آتے ہیں تو وہ الیجیبل نہیں ہوتے یہاں پر جوب کے لیے لیکن کرٹیکل سکلز والوں کے پاس یہ فائدہ ہے اور آپ جو ہیں ڈاکٹرز نرسیز الائیڈ ہیلتھ والے انجنیئرز آئیٹی والے یہ سب کرٹیکل سکلز ورک پرمیٹ میں آتے ہیں تو ان کے سپاؤزز کام کر سکتے ہیں باقی انگلیش لینگویج ٹیسٹ ان کی پہلے جو تھا انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اب وہ انگلیش لینگویج ٹیسٹ نہیں لے رہے تو سو فری ہو کر آپ ایزیلی آپ لائیڈ ہلتھ پروفیشنل ہیں تو اس چینل کو فالو کریں میں کورو کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لینک بھی اپنی ویڈیو کو کمنٹ میں دے دوں گا آپ کو اس کے علاوہ اگر اور کچھ انفرمیشن چاہیے تو مجھے آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کریں میں آپ کو ضرور رسپانڈ کروں گا میں کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی کیوریز ہیں میں ان کو فوراں رسپانڈ کروں تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پساند آئے ہوگی میری اگلی ویڈیو کے لیے اس سے بھی اچھی اگلی ویڈیو میں لے کر آنگا سار انفرمیٹیو ہوں گی وہ سب اس مقصد کے لیے ہوں گے کہ میں اپنے لوگوں کو کیسے لے آؤں میرے انتظار کیجئے اور دعوم یاد رکھے گا میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں اللہ حافظ